اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں خرشت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ پسند آج ہم بنائیں گے بریڈ پیزا بہت سپیشل بنتے ہیں اور یوں پٹا پٹ بنتے ہیں جب آپ جی چاہے پیزا کھانے کے تو آپ اس طرح سی بی کو ازمائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کس طرح اس کو بنانا ہے ہم اسے ہم کوکن آئیل ڈال لیتے ہیں پہلے چکن کو تھوڑا پھرائی کر لیتے ہیں چھوڑا چھوڑا پیس کٹا ہوا ہے میں بڑا پیس نہیں نمک شامل کر لیتے ہیں ہس پی ضرورت سپر ڈکان رکھیں دس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں چکن کا پانی خوش ہو گیا ہم اس نے مسالک شاہ مل کر لیتے ہیں آدھا چھوڑا پوڑا آدھا چھوڑا پوڑا سوڑی سی حلدی آدھا گرم مسالا آدھا کالی میرچ چھوڑا 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 ہوں ہم پڑا پکائیں گے پڑا کریں گے کیونکہ اس کا پیزہ بہت ہزا بردست بنتا ہے اور فٹا فٹ بڑتا ہے بلکل ٹیم ہی نہیں لگتے گا آپ کو حالی چھوڑا چھوڑا ٹیم لے گا اس میں ہم تھوڑا سا پیزہ سوس لگا لیتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کی جائے گا ہے پھٹا پھٹ بنتا ہے اور بہت ہی زبردست بنے گئے اس کی سکتے ہیں اس کی سکتے ہیں اس کی سکتے ہیں اس میں یہ صحیح طریقے سے آجائے اس میں ہم چیز توڑا پہلے دیں گے اس میں ہم چیز توڑا پہلے دیں گے اس میں تمہارٹا پہ سجاوٹ کریں گے اس کے اوپر ہم نے جو چکن فرائی کیا تھا وہ اب اس میں بڑھا لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سی کالی مرش تھوڑا سا نمک اس کے اوپر تھوڑا سا چیز اور ڈالیں گے یہ پیزا بھی لکن ریڈی ہو جائے گا بھی چار سے پانچ منٹ اس کے لئے ہم دم پہ رکھیں گے ہم اس کا لکن رکھیں کہ آپ کو نظر بھی آئے گا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی پتلے میں اس کو رکھوا کے پکا سکتے ہیں سوراک میں ہم بن کر لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن چکے ہیں ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کا ٹیم دیا تھا اس کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن چکا ہے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 بہت ہی زبردست آپ لوگ ضرور ٹرائک کیجئے گا اگر ویڈیو پسنے تو لائک کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ پاہمان موسیقا